اے اللہ کے حدیث اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عمرے کا احرام باندھا ہے اور میں اس حالت میں ہوں جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبہ اتار دو اپنے آپ سے زرد رنگ کو دھو ڈالو اور جو تم نے اپنے حج میں کرنا تھا وہی عمرے میں کرو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اے رباہ بن ابی معروف نے ہم سے حدیث بیان کی کہا میں نے عطا سے سنا انہوں نے کہا مجھے صفوان بن یالہ نے اپنے والد یالہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے خبر دی کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک شخص آیا اس نے جببہ پہن رکھا تھا جس پر زعفران ملی خوشبو کے نشانات تھے اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عمرے کا احرام بادا ہے تو میں کس طرح کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور اسے کوئی جواب نہ دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے آگے آٹ کرتے آپ پر سایا کرتے میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا میری خواہش ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو میں بھی کپڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا سر داخل کروں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کپڑے سے چھپا دیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کپڑے میں اپنا سر داخل کر دیا اور آپ کو وحی کے نزول کی حالت میں دیکھا جب آپ کی وہ کیفیت زائد کر دی گئی تو فرمایا ابھی عمرے کے متعلق سوال کرنے والا شخص کہا ہے اتنے میں وہ شخص آپ کے پاس آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا جببہ اتار دو اپنے جسم سے زعفران ملی خوشبو کا نشان دھو ڈالو اور عمرے میں وہی کرو جو تم نے حج میں کرنا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو دو عمر بن تینار نے تاؤل سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کے لئے ذلحلائفہ شام والوں کے لئے جحفہ نجد والوں کے لئے قرن المنازل اور یمن والوں کے لئے یہ لم لم کو مقات مقرر کیا اور فرمایا یہ جارو مقات ان جگہوں پر رہنے والے اور وہاں نہ رہنے والے وہاں تک پہنچنے والے ایسے لوگوں کے لئے ہیں جو حج اور عمرے کا ارادہ کریں اور جو ان مقامات کے اندر ہوں وہ اپنے گھر ہی سے احرام باندھ لے جو اس سے زیادہ حرم کے قریب ہو وہ اسی طرح کرے حتیٰ کہ مکہ والے مکہ ہی سے احرام باندھیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو تین وہیب نے کہا ہمیں عبداللہ بن طاوس نے اپنے والد سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لئے ذلح علیقہ شام والوں کے لئے جحفہ نجد والوں کے لئے قرن المنازل اور یمن والوں کے لئے یلم لم کو مقات مقرر کیا اور فرمایا یہ مقامات وہاں کی باشندوں اور ہر آنے والے ایسے شخص کے لئے مقات ہیں جو دوسرے علاقوں سے وہاں پہنچے اور حج جو عمرے کا ارادہ رکھتا ہو اور جو کوئی ان مقامہ سے اندر ہو وہ اسی جگہ سے احرام باندھ لے جہاں سے وہ چلے حتیٰ کہ مکہ والے مکہ ہی سے احرام باندھ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چار نافع نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت کی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدین والے ذو الحلیفہ سے شام والے جحفہ سے اور نجد والے قرن المنازل سے احرام باندھ کر تلبیہ کہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے کہا مجھے یہ بات بھی پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمن والے یلملم سے احرام باندھ کر تلبیہ کہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو پانچ سالم بن عبداللہ بن عمر بن الخطاب نے اپنے والے سے روایت کی کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اہل مدینہ کا مقام تلبیہ یعنی وہ جگہ جہاں سے با آواز بلند لبائک اللہم لبائک کہنے کا آغاز ہوتا ہے یعنی میقات مراد ہے ذو الحلیفہ ہے اہل شام کا مقام تلبیہ مہیعہ وہی جحفہ ہے اور اہل نجد کا قرن المنازل عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے کہا مجھے بتانے والے ان لوگوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے آپ سے خود نہیں سنا فرمایا اور اہل یمن کا مقام تلبیہ یہ لم لم ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چھے عبداللہ بن دینار سے روایت ہے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے سنا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کو حکم دیا کہ وہ ذو الحلیفہ سے شام والوں کو حکم دیا کہ وہ جحفہ سے اور نجد والوں کو حکم دیا کہ وہ قرن المنازل سے احرام باندھ کر تلبیہ کا آغاز کریں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے کہا مجھے خبر دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمن والے یلم لم سے احرام باندھیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو سات روح بن عبادہ نے کہا ہمیں ابن جوریج نے حدیث سنائی کہا ہمیں ابو زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے سنا ان سے مقام تلبیہ کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا میں نے سنا پھر رک گئے اور کچھ وقفے کے بعد کہا ان یعنی جابر رضی اللہ تعالیٰ نمہ کی مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے ان سے سنا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو آٹھ صفیان نے زہری سے حدیث بیان کی انہوں نے سالم سے انہوں نے اپنے والد یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے والے ذلح العیفہ سے شام والے جحفہ سے اور نجد والے قرن المنازل سے احرام باندھیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے کہا مجھے بتایا گیا میں نے خود نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمن والے یا لم لم سے احرام باندھیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو نو محمد بن بکر سے روایت ہے کہا مجھے اپنے جرائج نے خبر دی کہا مجھے عبود زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے سنا ان سے مقام تلبیہ کے متعلق سوال کیا گیا تھا جابر رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے کہا میں نے سنا میرا خیال ہے کہ انہوں نے حدیث کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی آپ نے فرمایا مدینے والوں کا مقام تلبیہ یعنی احرام باندھنے کی جگہ ذلح علیفہ ہے اور دوسرے راستے سے آنے والوں کا مقام جحفہ ہے اہل عراق کا مقام تلبیہ ذات عرق نجد والوں کا قرن المنازل اور یمن والوں کا یہ لم لم ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو داز یحییٰ بن یحییٰ تمیمی نے کہا میں نے مالک کے سامنے اس حدیث کی قرات کی انہوں نے نافے سے اور انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ یہ ہوا کرتا تھا لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لک لبائک ان الحمد والنعمت لتوالملک لا شریک لک یعنی میں بار بار حاضر ہوں اے اللہ تیرے حضور حاضر ہوں میں حاضر ہوں یقیناً تعریفیں اور ساری نعمتیں تیری ہیں اور ساری بادشاہت بھی تیری ہے کسی بھی چیز میں تیرا کوئی شریک نہیں اور نافے نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ اس مذکورہ تلبیہ میں یہ اضافہ فرمائے کرتے تھے لبائک لبائک وسعدائک والخیر بیدائک والرغبائی لئیک والعمل یعنی میں تیرے سامنے حاضر ہوں حاضر ہوں تیری اتحاد کی ایک کے بعد دوسری سعادت حاصل کرنے کے لئے ہر وقت تیار ہوں اور ہر قسم کی خیر تیرے دونوں ہاتھوں میں ہے اے اللہ میں تیرے حضور حاضر ہوں ہر دم تجی سے مانگنے کی رغبت ہے اور تمام عمل تیری ہی رضا کے لئے ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار آٹھ سو گیارہ موسیٰ بن عقبہ نے سالم بن عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے مولا نافع اور حمزہ بن عبداللہ کے واسطے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جب آپ کو لے کر مسجد ذو الحلیفہ کے پاس سیدھی کھڑی ہو جاتی تو آپ تلبیہ پکارتے اور کہتے میں بار بار حاضر ہوں اے اللہ میں تیرے حضور حاضر ہوں میں حاضر ہوں یقیناً تمام تعریفیں اور ساری نعمتیں تیری ہیں اور ساری بادشاہت بھی تیری ہے کسی بھی چیز میں تیرا کوئی شریک نہیں سالم نافع اور حمزہ نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ ہے نافع نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان مذکورہ بالا کلمات کے ساتھ ان الفاظ کا اضافہ کرتے میں تیرے سامنے حاضر ہوں حاضر ہوں تیری اطاعت کی ایک کے بعد دوسری سعادت حاصل کرنے کے لئے ہر وقت تیار ہوں اور ہر قسم کی خیر تیرے دونوں ہاتھوں میں ہے اے اللہ میں تیرے حضور حاضر ہوں ہر دم تجی سے مانگنے کی رغبت ہے اور تمام عمل تیری رضا کے لئے ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو بارہ عبداللہ بن عمر بن حفظ العدوی المدنی نے کہا مجھے نافع نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موں سے سنتے ہی تلبیہ یاد کر لیا پھر سالم نافع اور حمزہ کی حدیث کی طرح روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو تیرہ ابن شہاب نے کہا بلا شبا سالم بن عبداللہ بن عمر نے مجھے اپنے والد ابن عمر رضی اللہ عنہ سے خبر دی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں تلبیہ پکارتے سنا کہ آپ کے بال جڑے یعنی کوند یا ختمی بوٹی وغیرہ کے ذریعے سے باہم چپ کے ہوئے تھے آپ کہہ رہے تھے لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریق لک لبائک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریق لک ان کلیمات پر اضافہ نہیں فرماتے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذلح علیفہ میں دو رقعات نماز عدا کرتے پھر جب آپ کی اونٹنی مسجد ذلح علیفہ کے پاس آپ کو لے کر کھڑی ہو جاتی تو آپ ان کلیمات سے تلبیہ پکارتے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرما کہا کرتے تھے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرما ان کلیمات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تلبیہ پکارتے تھے اور ساتھ یہ کہتے مانگنے کی رغبت ہے اور ہر عمل تیری رضا کے لیے ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار آٹھ سو چودہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا مشرقین کہا کرتے تھے کہ ہم حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تمہاری بربادیں بس کرو بس کرو یہیں پر رک جاؤ مگر وہ آگے کہتے مگر ایک ہے شریک جو تمہارا ہے تم اس کے مالک ہو وہ مالک نہیں وہ لوگ بیت اللہ کا تواف کرتے ہوئے یہی کہتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار آٹھ سو پندرہ یحیی بن یحیی نے حدیث بیان کی کہا میں نے مالک کے سامنے قیرات کی انہوں نے موسیٰ بن عقبہ سے اور انہوں نے سالم بن عبداللہ سے روایت کی کہ انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے فرمایا یہ تمہارا چٹیل میدان بیدہ وہ مقام ہے جس کے حوالے سے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط بیانی کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور جگہ سے نہیں مگر مسجد کے قریب یعنی ذو الحلیفہی سے احرام باندھا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار آٹھ سو سولہ حاتم یعنی ابن اسماعیل نے موسیٰ بن عقبہ سے انہوں نے سالم سے حدیث بیان کی کہا جب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ کہا جاتا کہ احرام بیدہ سے باندھا جاتا ہے تو وہ کہتے بیدہ وہ مقام ہے جس کے حوالے سے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غلط بیانی کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور جگہ سے نہیں درخت کے پاس اسے احرام باندھا تھا جب آپ کی ہونٹنی آپ کو لے کر کھڑی ہو گئی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آر سو سترہ سعید بن ابی سعید مقبوری نے عبید بن جرائج سے روایت کی کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا اے ابو عبدالرحمن میں نے آپ کو چار ایسے کام کرتے دیکھا ہے جو آپ کی کسی اور ساتھی کو کرتے نہیں دیکھا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا ابن جرائج وہ کون سے چار کام ہے ابن جرائج نے کہا میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ بیتاللہ کے دو یمانی رکنوں یعنی کونوں کے زیوہ اور کسی رکن کو ہاتھ نہیں لگاتے میں نے آپ کو دیکھا ہے سبتی یعنی رنگے ہوئے صاف چمڑے کے جوتے پہنتے ہیں نیز آپ کو دیکھا کہ زرد رنگ سے کپڑوں کو رنگتے ہیں اور آپ کو دیکھا ہے کہ جب آپ مکہ میں ہوتے ہیں تو لوگ ذلحج کی پہلی کا چاند دیکھتے ہی لبائک پکان نہ شروع کر دیتے ہیں لیکن آپ آٹھ می کا دن آنے تک تلبیہ نہیں پکارتے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا جہاں تک ارکان یعنی بیتاللہ کے کونوں کی بات ہے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو یمانی رکنوں کو سیوا کسی اور رکن کو ہاتھ لگاتے نہیں دیکھا رہے سبتی جوتے تو بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جوتے پہنے دیکھا جن پر بال نہ ہوتے تھے آپ انہیں پہن کر وضو فرماتے لہٰذا مجھے پسند ہے کہ میں یہی سبتی جوتے پہنوں رہا زرد رنگ تو بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ یہ رنگ استعمال کرتے تھے اس لئے میں پسند کرتا ہوں کہ میں بھی اس رنگ کو استعمال کروں اور رہی بات تلبیہ یعنی لبائک پکارنے کی تو میں نے آپ کو اس وقت تک لبائک کہتے نہیں سنا جب تک آپ کی سواری آپ کو لے کر کھڑی نہ ہو جاتی صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار آٹھ سو اٹھارہ ابن قسید نے عبید بن چورائی سے روایت کی کہا میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ کے ساتھ بارہ دفعہ حج کیا اور عمرے کیے میں نے کہا اے عبدالرحمن میں نے آپ میں چار چیزیں دیکھی ہیں اور اسی کے ہم معنی حدیث بیان کی مگر تلبیہ بلند کرنے کے قصے میں مقبوری کی روایت کی مخالبت کی ان الفاظ کے بغیر روایت بالمانہ کی صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار آٹھ سو اٹھارہ عبید اللہ نے نافے سے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت کی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکاب میں پاؤں رکھ لیتے اور آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر کھڑی ہو جاتی تو آپ ذو الحلائفہ سے اس وقت بلند آواز میں لبائک پکارنا شروع فرماتے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار آٹھ سو بیس صالح بن قیسان نے نافے سے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت کی وہ بتایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تلبیہ پکارا جب آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر سیدھی کھڑی ہو گئی صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار آٹھ سو اکیس سالم بن عبداللہ نے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ذو الحلائفہ میں اپنے سواری پر سوار ہوئے پھر سواری آپ کو لے کر سیدھی کھڑی ہو گئی تو آپ تلبیہ پکارنے لگے صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار آٹھ سو بائیس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے شروع میں ذو الحلائفہ میں رات گزاری اور وہاں کی مسجد میں نماز ادا کی صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار آٹھ سو تیز عروہ نے آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تو میں نے احرام کے لیے اور آپ کے توافع بیت اللہ سے پہلے احرام کھولنے کے لیے آپ کو خوشبو لگائی صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار آٹھ سو چوبیت افلاح بن حمید نے قاسم بن محمد کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تو احرام کے لیے اور توافع بیت اللہ سے پہلے جب آپ نے احرام کھولا تو آپ کے احرام کھولنے کے لیے میں نے آپ کو اپنے ہاتھ سے خوشبو لگائی صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار آٹھ سو پچیس ہم سے جاہیہ بن جاہیہ نے حدیث بیان کی کہا میں نے مالک کے سامنے قیرات کی کہ عبد الرحمن بن قاسم نے اپنے والد قاسم بن ابی بکر سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھنے سے پہلے آپ کے احرام کے لیے اور توافع افاظہ کرنے سے پہلے احرام کھولنے کے لیے خوشبو لگاتی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چھپیس عبید اللہ بن عمر نے حدیث سنائی کہا میں نے قاسم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے سنا انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام کھولنے اور احرام باندھنے کے لیے خوشبو لگائی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو ستائیس عمر بن عبداللہ بن عروہ نے خبر دی کہ انہوں نے عروہ اور قاسم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دیتے ہوئے سنا انہوں نے کہا حجد الویدہ کے موقع پر میں نے اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام کھولنے اور احرام باندھنے کے لیے ذریرہ نامی خوشبو لگائی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اٹھائیس صفیان نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں عثبان بن عروہ نے اپنے والد عروہ سے حدیث بیان کی کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھتے وقت کون سے خوشبو لگائی تھی انہوں نے فرمایا سب سے اچھے خوشبو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو انتیز حشام سے روایت ہے انہوں نے عثبان بن عروہ سے روایت کی کہا میں نے عروہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھنے سے پہلے جو سب سے امدہ خوشبو لگا سکتی تھی لگاتے پھر آپ احرام باندھتے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو تیز ابو الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارسہ انساری نے اپنی والدہ امرہ بنت عبد الرحمن بن ساد زرارہ انساریہ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھتے وقت جب آپ احرام کا ارادہ فرماتے اور توافع افاظہ کرنے سے پہلے احرام کھولتے وقت جو سب سے امدہ خوشبو پائی وہ لگائی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اکتیز منصور نے ابراہیم سے انہوں نے اسوت سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں جبکہ آپ احرام باندھ چکے ہیں خلف نے جبکہ آپ احرام باندھ چکے ہیں کہ الفاظ نہیں کہے لیکن انہوں نے یہ کہا وہ آپ کے احرام کی خوشبو تھی یعنی جو آپ نے احرام باندھنے سے پہلے اپنی جسم کو لگوائی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اکتیز عمشنی ابراہیم سے انہوں نے اسبت سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں اب بھی آپ کی مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز لبائک پکار رہے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو تینتیز عبود صحانِ مسروق سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ایسے لگتا ہے جیسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں اور آپ تلبیہ پکار رہے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چونتیز مسلم نے مسروق سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا لگتا ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں آگے وقی کی حدیث کے مانند ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو پینتیز حکم نے کہا میں نے عبراہیم کو عصبت سے حدیث بیان کرتے سنا انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا جیسے میں اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بالوں کو جدا کرنے والی لکیروں یعنی مانگ میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہوا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چھتیز مالک بن مغول نے عبد الرحمن بن اسود سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے فرمایا بلا شبا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بالوں کو جدا کرنے والی لکیروں میں خوشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں اور آپ احرام کی حالت میں ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو سنتیز ابو اسحاق نے عبد الرحمن بن اسود کو اپنے والد اسود بن یزیز سے روایت کرتے ہوئے سنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھنے کا ارادہ فرماتے تو اس وقت جو بہترین خوشبو آپ کو میں اثر ہوتی اسے لگاتے اس کے بعد میں آپ کے احرام باندھنے کے بعد آپ کے سر اور داڑی میں خوشبو کے تیل کی چمک دیکھتی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اٹھ تیز حسن بن عبداللہ سے روایت ہے کہا ہمیں ابراہیم نے اسود سے حدیث بیان کی کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا لگتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں کسٹوری کی چمک دیکھ رہی ہوں اور آپ احرام باندھے ہوئے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو انتالیس سفیان نے حسن بن عبداللہ سے اسی سنت کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چالیس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھنے سے پہلے اور قربانے کے دن بیت اللہ کا تواف کرنے سے پہلے ایسی خوشبو لگاتی جس میں کسٹوری ملی ہوتی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اکتالیس ابو عوانہ نے ابراہیم بن محمد بن منتشر سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہا میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو خوشبو لگاتا ہے پھر احرام باندھ لیتا ہے انہوں نے جواب دیا مجھے یہ پسند نہیں کہ میں احرام باندھوں اور مجھ سے خوشبو پھوٹ رہی ہو یہ بات مجھے ایسا کرنے سے زیادہ پسند ہے کہ میں اپنے اوپر تارکول مل لوں پھر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں بتایا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کہا ہے مجھے یہ پسند نہیں کہ میں محرم ہوں اور مجھ یعنی میرے جسم سے خوشبو پھوٹ رہی ہو ایسا کرنے سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں اپنے جسم پر تارکول مل لوں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھتے وقت خوشبو لگائی تھی پھر آپ نے اپنی تمام بیویوں کے ہاں چکر لگایا پھر آپ نے احرام کی نیت کر لی یعنی احرام کا آغاز کر لیا یعنی خوشبو لگانے سے تھوڑی دیر بعد احرام باندھ لیا صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار آٹھ سو بیالیس شعبہ نے ابراہیم بن محمد بن منتشر سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے اپنے والد کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پیان کرتے سنا انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگاتی پھر آپ اپنے تمام بیویوں کے ہاں تشریف لے جاتے بعد ازنی آپ احرام باندھ لیتے اور آپ سے خوشبو پھوٹ رہے ہوتی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر دوہزار آٹھ سو تین تالیس صفیان نے ابراہیم بن محمد بن منتشر سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا انہوں نے کہا یہ بات کہ میں تارکول مل لوں مجھے اس کی نسبت زیادہ پسند ہے کہ میں احرام باندھوں اور مجھ سے خوشبو پھوٹ رہی ہو محمد نے کہا میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو ان یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بتائی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی پھر آپ اپنے تمام بیویوں کے ہاں تشریف لے گئے پھر آپ محرم ہو گئے یعنی احرام کے نیت کر لے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چوالیز مالک نے ابن شہاب سے انہوں نے عبیت اللہ بن عبداللہ سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے صعب بن جسامہ لئیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زیبرہ حضیتاں پیش کیا آپ ابوہ یا ودان کے مقام پر تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس کر دیا انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے کی کیفیت دیکھی تو فرمایا بلا شبا ہم نے تمہارا حدیعہ رد نہیں کیا لیکن ہم حالت احرام میں ہیں اس لئے اسے نہیں کھا سکتے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو پنتالیز لئیس بن سعد معمر اور ابو صالح ان سب نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی کہ حضرت سعب بن جسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک زیبرہ حضیتاں پیش کیا جس طرح مالک کے الفاظ ہیں اور لئیس اور صالح کی روایت میں یوں ہے کہ سعب بن جسامہ نے انہیں یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ کو خبر دی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چھے آلیز صوفیان بن اویینہ نے زہری سے اسی سرط کے ساتھ روایت کی اور کہا میں نے آپ کو زیبرہ کا گوشت حدیتاں پیش کیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو سنتالیز عمش نے حبی بن ابی سابس سے انہوں نے سعید بن جبیر سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا سعب بن جسامہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیتاں زیبرہ پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام میں تھے سو آپ نے اسے لوٹا دیا اور فرمایا اگر ہم احرام کی حالت میں نہ ہوتے تو ہم اسے تمہاری طرف سے ضرور قبول کرتے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اٹھالیز منصور نے حکم سے اسی طرح شعبہ نے حکم کے واسطے سے اور واسطے کے بغیر یعنی براہ راز بھی حبیب سے انہوں نے سعید بن جبیر سے اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی حکم سے منصور کی روایت کے الفاظ ہیں کہ سعب بن جسامہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیبرے کی ران حدیتاں پیش کی حکم سے شعبہ کی روایت کے الفاظ ہیں زیبرے کا پچھلا دھڑ پیش کیا جس سے خون ٹپک رہا تھا اور حبیب سے شعبہ کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیبرے کا ایک جانب کا آدھا حصہ حدیع کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو انجاز تعوس نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا ایک بار زید بن عرقم رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں یاد کراتے ہوئے کہا آپ نے مجھے اس شکار کے گوشت کے متعلق کس طرح بتایا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام کی حالت میں حدیتاں پیش کیا گیا تھا تعوس نے کہا زید بن عرقم رضی اللہ عنہ نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکار کے گوشت کا ایک ٹکڑا پیش کیا گیا تو آپ نے اسے واپس کر دیا اور فرمایا ہم اسے نہیں کھا سکتے کیونکہ ہم احرام میں ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو پچاس صالح بن قیسان نے کہا میں نے ابو قطادہ رضی اللہ عنہ کے مولا ابو محمد سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ابو قطادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہوئے سنا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے حتیٰ کہ جب ہم مدینہ سے تین منزل دور وادی قاحہ میں تھے تو ہم میں سے بعض احرام کی حالت میں تھے اور کوئی بغیر احرام کے تھا اچانک میری نگاہ اپنے ساتھیوں پر پڑی تو وہ ایک دوسری کو کچھ دکھا رہے تھے میں نے دیکھا تو ایک زیبرہ تھا میں نے فوراً اپنے گھوڑے پر ذین کسی اپنا نیزت تھاما اور سوار ہو گیا جلدی میں مجھ سے میرا کوڑا گر گیا میں نے اپنے ساتھیوں سے جو احرام باندھے ہوئے تھے کہا مجھے کوڑا پکڑا دو انہوں نے کہا اللہ کے قسم ہم اس شکار میں تمہاری کوئی مدد نہیں کریں گے بلاخر میں اترا اسے پکڑا پھر سوار ہوا اور زیبرے کو اس کے پیچھے سے جا لیا اور وہ ایک ٹیلے کے پیچھے تھا میں نے اسے اپنے نیزے کا نشانہ بنایا اور اسے گرا لیا پھر میں اسے ساتھیوں کے پاس لے آیا ان میں سے کچھ نے کہا اسے کھا لو اور کچھ نے کہا اسے مت کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فاصلے پر ہم سے آگے تھے میں نے اپنے گھوڑے کو حرکت دی اور آپ کے پاس پہنچ گیا اور اس کے بارے میں پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حلال ہے اسے کھا لو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اکاون ابو نظر نے ابو قطادہ رضی اللہ عنہ کے مولا نافے سے انہوں نے ابو قطادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ وہ عمرہ حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے حتیٰ کہ جب وہ مکہ کے راستے کے ایک حصے میں تھے وہ اپنے چند احرام والے ساتھیوں کی معیت میں پیچھے رہ گئے وہ خود احرام کے بغیر تھے تو اچانک انہوں نے زیبرا دیکھا وہ اپنے گھوڑے کی پوش پر سیدھے ہوئے اور اپنے ساتھیوں سے اپنا کوڑا پکڑنے کو کہا انہوں نے انکار کر دیا پھر ان سے اپنا نیزہ مانگا کہ ان کو ہاتھ میں تھما دیں انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا انہوں نے خود ہی نیزہ اٹھایا پھر زیبرے پر حملہ کر کے اسے مار لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ساتھیوں نے اس میں سے کھایا اور بعض نے کھانے سے انکار کر دیا جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ سے اس شکار کے بارے میں پوچھا جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھیلایا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو بھاون زید بن اسلم نے عطا بن یسار سے انہوں نے ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے ابو نظر کے حدیث کے معنی حدیث بیان کی البتہ زید بن اسلم کے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس اس کے گوش میں سے کچھ باقی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو ترے پن یہیہ بن عبی قصیر سے روایت ہے انہوں نے کہا موسی عبداللہ بن عبی قطادہ نے حدیث بیان کی کہا میرے والد حدیبیہ کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے ان کے ساتھیوں نے عمرے کا احرام باندھا لیکن انہوں نے نہ باندھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ غائقہ مقام پر دشمن خات میں ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حمرہ تھا وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہنس رہے تھے اتنے میں میں نے دیکھا تو میری نظر زیبرے پر پڑی میں نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے نیزہ مار کر بے حرکت کر دیا پھر میں نے اسے مدد چاہی تو انہوں نے میری مدد کرنے سے انکار کر دیا پھر ہم نے اس کا گوشت تناول کیا اور ہمیں اندیشہ ہوا کہ ہم آپ سے کاٹ کر الگ کر دیا جائیں گے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں روانہ ہوا کبھی میں گھوڑے کو بہت تیز دیر دوڑاتا تو کبھی آرام سے جلاتا آدھی رات کے وقت مجھے بنو غیفار کا ایک شخص ملا میں نے اس سے پوچھا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں ملے تھے اس نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعہین کے مقام پر چھوڑا ہے آپ فرما رہے تھے سقیہ پہنچو چنانچہ میں آپ سے جا ملا اور ارز کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کو سلام ارز کرتے ہیں اور انہیں ڈر ہے کہ انہیں آپ سے کاٹ کر الگ کر دیا جائے گا آپ ان کا انتظار فرما لیجئے تو آپ نے وہاں ان کا انتظار فرمایا پھر میں نے ارز کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حصہ میرے پاس باقی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کھا لو جبکہ وہ سب احرام کی حالت میں تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 2854 عثمان بن عبداللہ بن موہب نے عبداللہ بن عبی قطادہ سے انہوں نے اپنے والی سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کیلئے نکلے ہم بھی آپ کے ساتھ نکلے کہا آپ نے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین میں کچھ لوگوں کو جن میں ابو قطادہ رضی اللہ عنہم بھی شامل تھے ہٹا کر ایک سمت بھیج دیا اور فرمایا ساحل سمندر لے کے چلو حتیٰ کہ مجھ سے عاملو کہا انہوں نے ساحل سمندر کا راستہ اختیار کیا جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کیا تو ابو قطادہ رضی اللہ عنہم کے علاوہ سب نے احرام باندھ لیا بس انہوں نے احرام نہیں باندھا تھا اسی اسنا میں جب وہ چل رہے تھے انہوں نے زیبرے دیکھے ابو قطادہ رضی اللہ عنہم نے ان پر حملہ کر دیا اور ان میں سے ایک مادہ زیبرہ کو گرا لیا وہ لوگ اترے اور اس کا گوشت تناول کیا کہا وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہنے لگے ہم نے تو شکار کا گوشت کھا لیا جبکہ ہم احرام کے حالت میں ہیں راوی نے کہا انہوں نے مادہ زیبرے کا بجا ہوا گوشت اٹھا لیا اور چل پڑے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختمت میں پہنچے کہنے لگے ہم سب نے احرام باندھ لیا تھا جبکہ ابو قطادہ رضی اللہ عنہم نے ان پر حملہ کر دیا اور ان میں سے ایک مادہ زیبرہ مار لیا پس ہم اترے اور اس کا گوشت کھایا بعد میں ہم نے کہا ہم احرام باندھے ہوئے ہیں اور شکار کا گوشت کھا رہے ہیں پھر ہم نے اس کا باقی گوشت اٹھایا اور آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کسی نے ابو قطادہ رضی اللہ عنہ سے شکار کرنے کو کہا تھا یا کسی چیز سے اس شکار کی طرف اشارہ کیا تھا انہوں نے کہا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا باقی گوشت بھی تم کھا لو صحیح مسلم حدیث نمبر 2855 شعبہ اور شیعبان دونوں نے عثمان بن عبداللہ بن موحب سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی شیعبان کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کسی نے ان سے کہا تھا کہ وہ اس پر حملہ کریں یا اس کی طرف اشارہ کیا تھا شعبہ کی روایت میں ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں نے اشارہ کیا یا مدد کی یا شکار کر آیا شعبہ نے کہا میں نہیں جانتا کیا آپ نے کہا تم لوگوں نے مدد کی یا کہا تم لوگوں نے شکار کروایا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چھپن یحییٰ بن عبی قصیر نے خبر دی کہا مجھے عبداللہ بن عبی قطادہ نے خبر دی کہ ان کے والد نے اللہ ان سے راضی ہو انہیں خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہِ حدیبیہ میں شرکت کی کہا میرے علاوہ سب نے عمرے کا احرام باندھ لیا اور تلبیہ شروع کر دیا کہا میں نے ایک زیبرا شکار کیا اور اپنے ساتھیوں کو کھلایا جبکہ وہ سب احرام کے حالت میں تھے پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور انہیں بتایا کہ ہمارے پاس اس شکار کا کچھ گوھ بچا ہوا ہے آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا اسے کھاؤ حالانکہ وہ سب احرام میں تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو ستاون ہمیں ابو حازم نے عبداللہ بن عبی قطادہ سے انہوں نے اپنے والد ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنائی کہ وہ لوگ مدینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے وہ احرام میں تھے اور ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر احرام کے تھے اور مذکورہ بالہ حدیث بیان کی اور اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس اس میں سے کچھ بچا ہوا ہے انہوں نے ارز کی اس کی ایک ران ہمارے پاس موجود ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لے لی اور اسے تناول فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ چو اٹھاون عبدالعزیز بن رفعی نے عبداللہ بن عبی قطادہ سے روایت کی کہا ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نفری میں تھے انہوں نے احرام باندھا ہوا تھا اور وہ خود احرام کے بغیر تھے اور حدیث بیان کی اور اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کسی انسان نے اس شکار کی طرف اشارہ کیا تھا یا انہیں یعنی ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ کرنے کو کہا تھا انہوں نے کہا کہ نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تو پھر تم اسے کھاؤ صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو سٹھ معاذ بن عبدالرحمن بن عثمان تیمی نے اپنے والی سے روایت کی کہا ہم احرام کی حالت میں طلح بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے ایک شکار شدہ پرندہ بطور حدیعہ ان کے لئے لائے گیا طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سو رہے تھے ہم میں سے بعض نے اس کا گوش کھایا اور بعض نے احتیاط بڑھ دی جب حضرت طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے تو آپ نے ان کی تائد کی جنہوں نے اسے کھایا تھا اور کہا ہم نے اسے شکار کے گوش کو حالت احرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھایا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آر سو سارٹ قاسم بن محمد کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہی تھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا چار جانور ہیں سبھی عیزہ دینے والے ہیں وہ حدود حرم سے باہر اور حرم میں جہاں پائے جائیں قتل کر دیا جائیں چیل کبھا چوہ اور کٹنے والا کتہ عبید اللہ بن مقسم نے کہا میں نے قاسم سے کہا آپ کا سام کے بارے میں کیا خیال ہے انہوں نے جواب دیا اسے اس کے چھوٹے پن یعنی گھٹیا رویہ کی بنا پر قتل کیا جائے گا جو اس میں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اکسٹھ سعید بن مسید نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ موزی جاندار ہیں ہل و حرم میں جہاں بھی مل جائیں مار دیا جائیں سامب کبھا جس کے سر پر سفید نشان ہوتا ہے چوہ کٹنے والا کتہ اور چیل صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو باسٹھ حمد بن یزید نے حشام بن اروہ سے انہوں نے اپنے والد اروہ کے واسطے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ جاندار موزی ہیں حرم میں بھی قتل کر دیا جائیں بچھو چوہ چیل دھبوں والا قبوہ اور کٹنے والا کتہ یعنی چار یا پانچ کہنے کا مقصد تحدید نہیں تھا آگے جتنے نام لیے گئے ان کا بیان تھا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو ترے سٹھ ابن نمیر نے کہا ہمیں حشام نے مذکورہ بالا سنہ سے بھی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چون سٹھ یزید بن زوریائی نے حدیث بیان کی کہا ہمیں معمر نے زہری سے انہوں نے اروہ سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ یعنی جاندار موزی ہیں حرم میں بھی مار ڈالے جائیں چوہ بچھو کبوہ چیل اور کٹنے والا کتہ صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو پینسٹھ ہمیں عبد الرزاق نے خبر دی کہا ہمیں معمر نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہل و حرم میں پانچ موزی جانوروں کو قتل کرنے کا حکم دیا پھر عبد الرزاق نے یزید بن زرائی کے مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چھے آزٹھ یونس نے ابن شہاب سے انہوں نے اروہ بن زبیر سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ جانور ہیں سب کے سب موزی ہیں انہیں حرم میں بھی مار دیا جائے قوہ چیل کاٹنے والا کتہ بچھو اور چوہ صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو سر سٹھ زہر بن حرب اور ابن ابی عمر نے صفیان بن عویائنہ سے انہوں نے زہری سے انہوں نے سالم سے انہوں نے اپنے والد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ موزی جانور ہیں جو انہیں حرم میں اور احرام کی حالت میں مار دے اس پر کوئی گناہ نہیں چوہ بچھو قوہ چیل اور کاٹنے والا کتہ ابن ابی عمر نے اپنی روایت میں کہا حرمت والے مقامات میں اور احرام کی حالت میں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اٹھ سٹھ یونس نے ابن شہاب کے واسطے سے خبر دی کہا مجھے سالم بن عبداللہ نے خبر دی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانوروں میں سے پانچ ہیں جو سب کے سب موزی ہیں انہیں قتل کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں بچھو کوا چیل چوہ اور کٹنے والا کتہ صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اٹھ سو اٹھ ہم سے زہر نے بیان کیا کہا ہمیں زید بن جبیر نے حدیث سنائی کہ ایک شخص نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا احرام والا کس جانور کو مار سکتا ہے انہوں نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ نے خبر دی کہ آپ نے حکم دیا یا آپ کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ چوہ بچھو چیل کٹنے والا کتہ اور کوا قتل کر دیا جائیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو ستر ابو عوانہ نے زید بن جبیر سے حدیث سنائی کہا ایک شخص نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ایک آدمی احرام کی حالت میں کون سے جانور کو قتل کر سکتا ہے انہوں نے کہا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں باولے کتے چوہے بچھو چیل قوے اور سام کو مارنے کا حکم دیتے تھے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور نماز میں بھی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اکتر مالک نے نافع سے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ موسی جانور ایسے ہیں کہ احرام باندھنے والے پر انہیں قتل کر دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے قوہ چیل بچھو چوہ اور کاٹنے والا کتہ صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو بہتر ابن جرائج نے کہا میں نے نافع سے پوچھا آپ نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا سنا وہ احرام والے شخص کے لیے کن جانوروں کو مارنا حالہ القرار دیتے تھے نافع نے مجھ سے کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ کو فرماتے ہوئے سنا پانچ موزی جانور ہیں انہیں مارنے میں ان کے مارنے والے پر کوئی گناہ نہیں قوہ چیل بچھو چوہ اور کاٹنے والا کتہ صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آر سو تہتر لعیس بن سعط اور جریر یعنی ابن حازم نے نافع سے اسی طرح عبداللہ، عیوب اور یحیٰ بن سعید ان تینوں نے بھی نافع سے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح مالک اور ابن جورائیر کی طرح ہی حدیث بیان کی ان میں سے کسی ایک نبی نافع نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کے الفاظ نہیں کہے سوائے اکیلے ابن جورائیر کے البتہ ابن اسحاق نے ان الفاظ میں ابن جورائیر کی مطابعت کی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آر سو چوہتر محمد بن اسحاق نے نافع اور عبید اللہ بن عبداللہ سے خبر دی انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا پانچ موزی جانور ہیں ان میں سے جو بھی حرم میں قتل کر دیا جائے اس کے قتل پر کوئی کنا نہیں پھر مسکورہ بالہ حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آر سو پچتر یحیح بن یحیح یحیح بن ایوب اطیبہ اور ابن حجر نے اسماعیل بن جعفر سے حدیث بیان کی کہا عبداللہ بن دینار سے روایت ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ موزی جانور ہیں جو انہیں احرام کی حالت میں مار دے اس پر کوئی گناہ نہیں چوہا بچھو کوا چیل اور کاتنے والا کتہ الفاظ یحیح بن یحیح کے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آر سو چھے اتر مجھے عبداللہ بن عمر قباریری اور ابو ربیع نے حدیث بیان کی دونوں نے کہا ہمیں حماد بن زید نے حدیث سنائی حماد بن زید نے کہا ہمیں عیوب نے حدیث بیان کی کہا میں نے مجاہی سے سنا وہ عبدالرحمن بن ابی اللہ علیہ سے حدیث بیان کر رہے تھے انہوں نے قعب بن حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا حدیبیہ کے دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے میں قباریری کے بقول اپنی ہنڈیا کے نیجے اور ابو ربی کے بقول اپنی پتھر کی دیکھ کے نیجے آگ جلا رہا تھا اور میرے سر کی جوئیں میرے چہرے پر گر رہی تھیں آپ نے فرمایا کیا تمہارے سر کی مخلوق یعنی جوئیں تمہارے لیے باعث عذیت ہیں کہا میں نے جواب دیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے سر مندوا دو اور فدیہ کے طور پر تین دن کے روزے رکھو یا چھے مسکینوں کو کھانا کھلاو یا ایک قربانی دے دو ایوب نے کہا مجھے علم نہیں ان فدیہ کی صورتوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا پہلے ذکر کیا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو ستتر ابن علیہ نے ایوب سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو ستتر ابن عون نے مجاہش سے انہوں نے عبد الرحمن بن ابی اللہ علیہ سے انہوں نے قاعب بن اجرہ رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت کی انہوں نے کہا یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی پھر اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو اور وہ سر مدوالے تو فدیہ میں روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے کہا میں آپ کی خطبت میں حاضر ہوا آپ نے فرمایا ذرا قریب آؤ میں آپ کی کچھ قریب ہو گیا آپ نے فرمایا اور قریب آؤ تمہیں آپ کے اور قریب ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہاری جوئیں تمہیں عیزہ دیتی ہیں ابن عون نے کہا میرا خیال ہے کہ انہوں یعنی قاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جی ہاں قاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ روزے صدقے یا قربانی میں سے جو آسان ہو بطور فدیہ دوں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آر سو اناسے سعیف بن سلیمان نے کہا میں نے مجاہی سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے عبد الرحمن بن عبی اللہ علیہ نے حدیث سنائی کہا مجھے قاب بن حجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر کی طرف کھڑے ہوئے اور ان کے سر سے جوئیں گر رہی تھی آپ نے فرمایا کیا تمہاری جوئیں تمہیں عذیت دیتی ہیں میں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا تو اپنا سر مدوالو قاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو میرے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی پھر اگر کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو اور وہ سر مدوالے تو فدیہ میں روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تین دن کے روزے رکھو یا کسی بھی جنس کا ایک فرق یعنی تین ساہ چھے مسکینوں میں صدقہ کرو یا جو قربانی میسر ہو کرو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اسی ابن ابی نجیح ایوب امید اور عبدالکریم نے مجاہد سے انہوں نے ابن ابی لائلہ سے انہوں نے قاب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہونے سے پہلے جب ہدیمیا میں تھے ان کے پاس سے گزرے جبکہ وہ یعنی قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ احرام کی حالت میں تھے اور ایک ہنڈیا کے نیجے آگ جلانے میں لگے ہوئے تھے جوئیں ان کے چہرے پر گر رہی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری سر کی جوئیں تمہیں عذیت دے رہی ہیں انہوں نے عرض کی کہ جی ہاں آپ نے فرمایا تو اپنا سر مندوا لو اور ایک فرق کھانا چھے مسکینوں کو کھلا دو ایک فرق تین ساہ کا ہوتا ہے یا تین دن کے روزے رکھو یا قربانی کے ایک جانور کی قربانی کر دو ابن ابی نجیح کے الفاظ ہیں یا ایک بکری زباہ کر دو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آر سو اکاسی ابو قلابہ نے عبد الرحمن بن نبی اللہ علیہ سے انہوں نے قعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یودیبیہ کے دنوں میں ان کے پاس سے گزرے اور ان سے پوچھا تمہارے سر کی جوہوں نے تمہیں عذیت دی ہے انہوں نے کہا کہ جی ہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا سر مندوا دو پھر ایک بکری بطور قربانی زبا کرو یا تین دن کے روزے رکھو یا خجوروں کے تین ساہ چھے مسکینوں کو کھلا دو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آر سو بیاسی شعبہ نے عبد الرحمن بن اسبہانی سے حدیث بیان کی انہوں نے عبداللہ بن ماقل سے انہوں نے کہا میں قعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا بیٹھا وہ اس وقت قوفے کی ایک مسجد میں تشریف فرما تھے میں نے ان سے اس آیت کے متعلق سوال کیا ففیدیت من صیام او صدقت او نسک تو روزو یا صدقہ یا قربانی سے فیدیا دے حضرت قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی تھی میرے سر میں تکلیف تھی مجھے اس حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر لے جایا گیا کہ جویں میرے چہرے پر پڑ رہی تھی تو آپ نے فرمایا میرا خیال نہیں تھا کہ تمہاری تکلیف اس حد تک پہنچ گئی ہے جیسے میں دیکھ رہا ہوں کیا تمہارے پاس کوئی بکری ہے میں نے ارس کی کہ نہیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ذمہ تین دنوں کے روزے ہیں یا چھے مسکینوں کو کھانا ہر مسکین کے لیے آدھا ساہ کا کھانا پھر قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ آیت خصوصی طور پر میرے لئے اتری اور عمومی طور پر یہ تمہارے لئے بھی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آرسو ترہاسی زکریہ بن ابی زائدہ سے روایت ہے کہا ہمیں عبد الرحمن بن اس بہانی نے حدیث پیان کی انہوں نے کہا مجھے عبداللہ بن ماقل نے انہوں نے کہا مجھے قعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حدیث سنائی کہ وہ احرام بان کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے ان کے سر اور داڑی میں کسرہ سے جمع پڑ گئیں اس بات کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے انہیں بلا بھیجا اور حجان کو بلا کر ان کا سر منوا دیا پھر ان سے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی قربانی ہے انہوں نے جواب دیا اے اللہ کے رسول میں اس کی استطاعات نہیں رکھتا آپ نے انہیں حکم دیا تین دن کے روزے رکھ لو یا چھے مسکینوں کو کھانا مہیا کر دو مسکینوں کے لئے ایک ساہ ہو اللہ السا وجل نے خاص ان کے بارے میں یہ آئے نازل فرمائی جو شخص تم میں سے مریض ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو اس کے بعد یہ اجازت عمومی طور پر تمام مسلمانوں کے لئے ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آرسو چوراسی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں سینگی لگوائی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آرسو پچاسی حضرت ابن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے راستے میں احرام کی حالت میں اپنے سر کے درمیان کے حصے پر سینگی لگوائی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آرسو چھاسی صفیان بن عویینہ نے حدیث بیان کی کہا ہمیں ایوب بن موسیٰ نے نبیح بن وحب سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہم عبان بن عثمان کے ساتھ حج کے لئے نکلے جب ہم ملل کے مقام پر پہنچے تو عمر بن عبیداللہ کی آنکھوں میں تکلیف شروع ہو گئی جب ہم روحہ میں تھے تو ان کی تکلیف شدت اختیار کر گئی انہوں نے مسئلہ پوچھنے کے لئے عبان بن عثمان کی طرف قاسد بھیجا انہوں نے ان کی طرف جواب بھیجا کہ دونوں آنکھوں پر الوے کا لیپ کرو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس شخص کے مطالق حدیث بیان کی تھی جو احرام کی حالت میں تھا جب اس کی آنکھوں میں تکلیف شروع ہو گئی تو آپ نے اس کی آنکھوں پر الوے کا لیپ کرایا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آرسو ستاسی ہمیں عبدالسامد بن عبدالوارس نے خبر دی کہا مجھ سے میرے والد نے حدیث بیان کی کہا ہم سے ایوب بن موزا نے حدیث بیان کی کہا مجھ سے نبیح بن وحب نے حدیث بیان کی کہ ایک بار احرام کی حالت میں عمر بن عبیدلہ بن مامر کی آنکھیں دکھنے لگیں تو انہوں نے ان میں سرمہ لگانے کا ارادہ فرمایا تو عبان بن عثمان نے انہیں روکا اور کہا کہ اس پر الوے کا لیپ کر لیں اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی کہ آپ نے ایسا ہی کیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اٹھاس سے صفیان بن عویعینہ اور مالک بن انس نے زید بن اسلم سے انہوں نے ابراہیم بن عبداللہ بن حنین سے انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن حنین سے انہوں نے عبداللہ بن عباس اور مصور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ابوہ کے مقام پر ان دونوں کے درمیان اختلاف ہوا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا محرم شخص اپنا سر دھو سکتا ہے اور مصور رضی اللہ عنہ نے کہا محرم اپنا سر نہیں دھو سکتا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھے عبداللہ بن حنین کو ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا کہ میں ان سے اس کے بارے میں مسئلہ پوچھوں جب میں ان کے پاس پہنچا تو انہیں ایک کپڑے سے پردہ کر کے کمے کی دو لکنیوں کے درمیان جو کمے سے فاصلے پر لگائی جاتی تھی اور ان پر لگی ہوئی چرخی پر سے اونٹ وغیرہ کے ذریعے دول کا رسہ کھینچا جاتا تھا غسل کرتے ہوئے پایا عبداللہ بن حنین نے کہا میں نے انہیں سلام کہا وہ بولے یہ کون آیا ہے میں نے عرض کی میں عبداللہ بن حنین ہوں مجھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے آپ کی طرف بھیجا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں اپنا سر کیسے دھویا کرتے تھے میری بات سن کر حضرت عبو عیوب رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ کپڑے پر رکھ کر اسے نیچے کیا حتیٰ کہ مجھے ان کا سر نظر آنے لگا پھر اس شخص سے جو آپ پر پانی انڈیل رہا تھا کہا پانی ڈالو اس نے آپ کے سر پر پانی انڈیلہ پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو خوب حرکت دی اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے لے آئے اور پیچھے لے گئے پھر کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آر سو نمازی ہم سے ابن جرائج نے حدیث بیان کی کہا مجھے زید بن اسلم نے اسی سنت کے ساتھ خبر دی اور کہا کہ ابو عیوب نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے پورے سر پر پھیرا انہیں آگے اور پیچھے لے گئے اس کے بعد حضرت مصور رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے کہا میں آپ سے کبھی بحث نہیں کیا کروں گا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آر سو نمازی صفیان بن اویینہ نے عمر بن دینار سے انہوں نے سعید بن جبیر سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ ایک شخص اپنے اون سے گر گیا اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ فوت ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غزل دو اسی کے دونوں کپڑوں یعنی احرام کی دونوں چادروں میں اسے کفن دو اس کا سر نہ ٹھاپو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے گا کہ وہ تلبیہ پکار رہا ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹسو اکانوے حمات نے عمر بن دینار اور عیوب سے انہوں نے سعید بن جبیر سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت کی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے کہا ایک شخص عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقوف میں تھا کہ اپنی سواری سے گر گیا عیوب نے کہا اس کی سواری نے اس کی گردن ٹوٹ ڈالی یا کہا اسے اسی وقت مار ڈالا اور عمر نے فوا قصد ہو کہا یعنی اس کی گردن کا منکہ توڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی تو فرمایا اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اسے دو کپڑوں میں کفن دو اسے خوشبو لگاؤ نہ اس کا سر ڈھاپو عیوب نے کہا بلا شبہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اسی حالت میں تلبیہ کہتے ہوئے اٹھائے گا اور عمر نے کہا بلا شبہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اٹھائے گا وہ تلبیہ پکار رہا ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو بان میں اسماعیل بن ابراہیم نے عیوب سے حدیث بیان کی کہا مجھے سعید بن جبیر سے خبر دی گئی انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نماز سے روایت کی کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقوف کر رہا تھا اور احرام کی حالت میں تھا آگے عیوب سے حماد کی روایت کے معنین حدیث ذکر کی صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو ترانوے ہمیں عیسیٰ بن یونس نے خبر دی کہا ابن جوریج نے کہا مجھے عمر بن دینار نے سعید بن جبیر سے خبر دی انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نماز سے روایت کی فرمایا ایک شخص احرام کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا وہ اپنے اون سے گر گیا اس سے اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ فوت ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پانی اور بیری کی پتوں سے خوصل دو اس کے اپنے احرام کے دو کپڑے پہناو اس کا سر نہ ڈھاپو بلا شباہ وہ قیامت کے روز آئے گا تلبیہ پکار رہا ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر 2894 محمد بن بکر برسانی نے کہا ہمیں ابن جوریج نے عمر بن دینار سے خبر دی کہ انہیں سعید بن جبیر نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نماز سے روایت کرتے ہوئے خبر دی کہا ایک شخص احرام کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا آگے اسی کے ماند ہے مگر محمد بن بکر نے کہا بلا شباہ اسے قیامت کے روز تلبیہ کہتا ہوا اٹھایا جائے گا اس میں یہ اضافہ کیا کہ سعید بن جبیر نے گرنے کی جگہ کا نام نہیں لیا صحیح مسلم حدیث نمبر 2895 سفیان سوری نے عمر بن دینار سے انہوں نے سعید بن جبیر سے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نماز سے روایت کی کہ ایک شخص کو اس کی سواری نے گرا کر مار دیا وہ احرام کی حالت میں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غزل دو اسی کے احرام کے دو کپڑوں میں کفنا دو اس کا سر اور چہرہ نہ ڈھاپو بلا شباہ اسے قیامت کے دن تلبیہ پکارتا ہوا اٹھایا جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چھانوے ہمیں ابو بشر نے حدیث سنائی کہا ہمیں سعید بن جبیر نے حدیث پیان کی انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نماز سے روایت کی کہ ایک شخص احرام کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اونٹنی سے گرا اونٹنی نے گرا کر اس کی گردن توڑ دی اور وہ فوت ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اسے اس کے دو کپڑوں یعنی احرام کی دو چادروں میں کفن دو نہ اسے خوشبو لگاؤ نہ اس کا سر ڈھانپو بلا شباہ یہ قیامت کے دن اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے بال چپ کے ہوئے ہوں گے جس طرح موت کے وقت احرام کی حالت میں تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو ستانوے ابو عوانہ نے ابو بشر سے حدیث سنائی انہوں نے سعید بن جبیر سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ہما سے روایت کی کہ ایک شخص کو اس کے اونڈ گرا کر اس کی گردن کا منکہ توڑ دیا جبکہ وہ شخص احرام کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حج میں شریک تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق حکم دیا کہ اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دیا جائے خوشبو نہ لگائی جائے نہ ہی اس کا سر ڈھاپا جائے بلا شبا اسے قیامت کے روز احرام کی حالت میں جبکے ہوئے بالوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آر سو اٹھانوے شعبہ نے کہا میں نے ابو بشر سے سنا وہ سعید بن جبیر سے حدیث بیان کر رہے تھے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہمہ کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا جبکہ وہ احرام کی حالت میں تھا اسی دوران میں وہ اپنی اونٹنی سے گر گیا تو اس نے اسی وقت اسے مار دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دیا جائے اور اسے دو کپڑوں میں کفن دیا جائے خوشبو نہ لگائی جائے اور اس کا سر کفن سے باہر نکلا ہوا ہو شعبہ نے کہا وجہ بعد میں انہوں نے یہی حدیث اس طرح بیان کی کہ اس کا سر اور چہرہ باہر ہو بلا شبا اسے قیامت کے دن احرام میں جبکہ بالوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو نانانوے ابو زبیر نے کہا میں نے سعید بن زبیر کو کہتے ہوئے سنا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کہا ایک شخص کو اس کی سواری نے گرا کر کر دن دوڑ دی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حکم دیا کہ اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دیں اس کا جہرہ اور میرا خیال ہے کہا اور سر بھرہ نہ رکھیں بلا شبا قیامت کے دن اسے اس طرح اٹھایا جائے گا کہ وہ بلند آواز سے تلبیہ پکار رہا ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو سو